بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قَالَ لِي أَبِي وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظَرَةً مِّنْ نُجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْا أَنْهُمُ اُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ لَا تَعْقِلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ذَرْبًا بِالْيَمِينَ فَاقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفْفُونَ قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنِحْتُونَ وَاللَّهُ خَلَقُرُكُمْ مَا تَعْلَمُونَ قَالَ ابْنُ لَهُ بُنْيانَ فَعَلَقَوْ فِي الْيَحِيمِ فَعَرَادُ بِقِدْ قَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ اِنِّ زَاهِبٌ الْا رَبِّ سَيْحَدِينَ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مسئیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے اس کا ذکر و خیر پچھلوں میں باقی رکھا نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور اس نوح کی تابداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوجھ رہے ہو کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے محبود چاہتے ہو تو یہ بتلاو تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا مت بیمار ہو اس پر وہ سب اس سے مو موڑے ہوئے واپس چلے گئے پس آپ چکے سے ان معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا آپ بات تک نہیں کرتے پھر تو دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے پر پل پڑے وہ بتپرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف پہ توجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور کہنے لگے اس کے لئے ایک مکان بناو اسے اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو انہوں نے اس کے ساتھ مکرو کرنا چاہا مگر ہم نے انہیں کو نیچہ کر دیا اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اور ہم نے نوح کو اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکروں گیا کہ جہنمی اور برے لوگ جو ہوں گے گمرہ لوگ جو ہوں گے تو قیامت کے روز ان لوگوں کی آپس میں کیا ردو قدع کیا بحث و تقرار ہوگی جہنم میں جانے کے بعد ان لوگوں کے کیا حالات ہوں گے اور وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تقرار کریں گے اور کیسے عذیتناک عذاب میں مطلع ہوگی اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالی نعمتوں بھری جنت اتا کرے گا جو فرماوردار نیک لوگوں میں سے ہوگی ہدایتی آفتہ لوگوں میں سے ہوگی یہاں پر ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا جنت کی جہاں جہنم کے احوالناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا وہاں اس کی وجہ بھی بیان کرتے گئی کہ کیوں یہ لوگ جہنم میں ہیں کیوں یہ لوگ جنت میں ہیں وہ عمل جہنمیں جو تھے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے طریقے کے بتائے گئے دین پر عمل کرنے والے تھے اور جنت ہی جو تھے انہیں کہا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اکامات نازل کی رسول و قدر یہ اس پر عمل کرنے والے تھے اور پوری انسانی تاریخ میں جو کشمکش حقر باطل کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے بنیادی چیز آپ کو نظر آئے گی ایک طرف اللہ کا نازل کردہ دین جسے انبیاء اکرام لے کر آئے وہیوں کے ذریعے اور ایک طرف لوگوں نے کچھ لوگوں کو اپنا پیشوار رہبر رہنما اور بڑا بڑا لیا اور انہوں نے جو کچھ دین کے نام پر کہا اسے مان لیا اسی کی بنیاد پر پھر آہستہ 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 وہ اتنی دور چلے گئے جبکہ اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں اپنے مبعوث کردہ انبیاء اکرام کے ذریعے کہا کہ آسمانی ہدایت آسمان سے جو ہدایت تمہارے اوپر آئے اس کے اوپر عمل کرو تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اگر وحیوں کو مانتا ہے اللہ نے متعین کیا ان کو کہ یہ رہبر اور رہنما یہ تم کو دین بتائیں گے ہم کو متعین نہیں کرنا ہے اللہ نے خود متعین کر دیا اللہ نے جیسے ہماری تمام چیزیں متعین کی ہے ہر چیز ہمیں کیا کھانا ہے ہمیں کس طرح پہننا ہے ہمیں کیسے سونا ہے ہمیں کیسے اٹھنا ہے رشتے کہاں کہاں کرنا ہے ساری چیزوں کا تعیون اللہ نے کیا ہے انسان جانور تق دیگر تمام چیزوں کے لیے دیکھئے اللہ تعالی نے سب کے لیے حدود بنائی ہے اللہ نے ویسا پناہ دیا ہے گوشت تو کھوڑ جانور ہے وہ گھاس نہیں کھاتا ہے گھاس کھانے والا جانور گوشت تو نہیں کھاتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ دونوں چیزیں اس کے خوراک پہ داخل کر دی تو ایسے اللہ تعالی نے ذابطے بنا دیا ہے تو ایسے ہی انسانوں کے مزاج پترت کے مطابق ہدایت اور ذلالت کا بھی ذابطہ ہے ہدایت کا ذابطہ یہ ہے کہ وہ قوم وہ طبقہ ہدایت کی ذابطہ ہوگا جو انبیاء کرام کو ماننے والا ہوگا نبی کو ماننے والا ہوگا اور انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں ان لوگوں نے کبھی بات دادا کی طرف نہیں بلایا انبیاء کرام کی طرف بلایا اللہ تعالی نے یہاں پر اب ان لیک لوگوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا ان لوگوں لیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا جو ہدایت کا سرچشمہ تھے اور ان کے مخالفین ان کو ختم کرنے کی کوجش کیے یہ تونوں چیزیں آپ ایک ساتھ دیکھئے کہ جب ہدایت کا دین کا کام لے کر آدمی کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں صحیح بات بولتا ہے تو اس کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب مخالفت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کمزور ہوتا ہے کم ہوتے ہیں تعداد میں وہ لوگ ایسی صورت میں اس کو حوصلہ نہیں آرنا ہے ایسا بہت مرتبہ تاریخ میں ہوا بلاخر یقینی چیز ہے کہ جیت اسی کی ہے مدد اسی کے ساتھ اللہ کی ہے جو اللہ کا دین لے کر چلے کچھ آزمائش کے پریٹ ہوتا ہے اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات میں یہ بیان پرمائے اور ہمیں نو نے پکھارا ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں حضرت نو علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے سالے نو سو سال تک انہوں نے اپنی قوم دین کی تملیق قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلہ منہارہ رات دن سمجھایا ان کی مجلسوں میں جا کر سمجھایا ان کو ترہانیوں میں جا کر سمجھایا لیکن وہ بجائے ماننے کے تسلیم کرنے کے قبول کرنے کے ان سے علجتے رہے حضرت نو علیہ السلام کی مخالبت کرتے رہے بلکہ مختلف مقامات پر جو بیان کیا گیا ہے کہیں دھمکی کا انداز کہیں کچھ اور حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ یہ گھر دے رہے اس میں بہت سارے ازماؤں ہیں پہلی چیز حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے جو تعداد مفسرین نے لکھی ہے وہ اسی کے اس پاس ہے اور اس میں ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں ہے وہ بھی مخالب ان میں سے تھے ایک بیوی اور ایک بیٹا مخالب ان میں سے اور باقیہ جو بیٹے تھے ہام سام یافیس نام لکھایا آتا ہے مفسرین نے لکھایا یہ مومن تھے اور اسی لوگ کل ٹوٹل ان کے پاس ایمان لائے تھے ذرا سا آدمی غور کرے دعوت و تبلیق کی وہ مدت اور اس مدت میں اتنی کم تعداد اور مسلسل مخالبت اچھا اللہ کا نبی جو ہوتا ہے انبیاء کرام بڑے ہی پیارے انداز میں بڑے ہی نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں سماج اور معاشرے کے ایسے افراد رہتے ہیں جن سے کسی کو شکایت نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ ظلم گناہ برائی یہ تمام چیزوں میں ان کا ماضی بھی کبھی نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی افادت فرماتا ہے وہ بہوصول زندگی گزارنے والے وہ لوگوں کے خیرقہ ہوتے ہیں تو عام زندگی میں بھی سماج اور معاشرے میں ان کا کیرکٹر ایسا ہوتا ہے کہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں سب ان کو اچھا بولتے ہیں اور دعوت کے میدان میں جب ان کے پروی نازل ہوتی ہے جب اللہ نبوت عطا کرتا ہے تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماضی کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کرے اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرقین مکہ کے لیے بہت سالے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کو جو چالیس سال آپ لوگوں کو ایک درمیان رہا اور جس کے اخلاق جس کے شرابت جس کی ایمانداری پوری مکہ میں ضرب المثل تھی کہ آئیساس آدمی ہونا چاہیے ایماندار شریف باخلاق اچھا معاملہ پہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس لوگوں کے لیے نمونہ تھی لوگ بطور مثال پیش کرتے اب چالیس سال شاہ شباب زندگی گزاری واقعیات بھی ہے اس میں کہ اللہ کے نبی جب جگڑا ہو گوا قابط اللہ کی جب تعمیر ہوئی تو قابط اللہ کی تعمیر میں جب دیواریں اٹھیں قابط اللہ کی اور حضر احسود رکھنے کی نوبت آئی تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حضر احسود ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں نظہ اور اختلاف گوا اور اختلاف اتنا بڑا کہ لوگوں کی تلواریں میان کے باہر آنے لگے اور یہ کہا گیا ٹھیک ہے تلواریں لے کر کے میدان میں پہنچتے ہیں جو بچے کا وہ رکھ لے گا ایسے ہی لوگ تھے تب کسی نے مشورہ دیا کہ یہ دانشفندی نہیں ہے بلکہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو شخص و قابط اللہ ہمیں سب سے پہلے داخل ہوگا سبھی لوگ وہاں تھے اس کو فیصل مان لیتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ ہمیں داخل ہوئے سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے جملہ کہا تا صادق اور امین آگئے ذرا سے تصور کیجئے پہلی چیز تو شخصیت اتنی جامعہ اور مکمل کہ سارے لوگ متفق یعنی کسی کو احتراز نہیں سارے لوگ اور سارے لوگ صرف شخصیت پر متفق نہیں ہوئے آپ کا تعارف آپ کے اخلاق اور عمال کی وجہ سے کیا صادق سچا آدمی سچا آدمی کون ہوتا ہے وہ آدمی نہیں جو واقعے کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہوتا ہے وہ جو بلا وجہ کسی کی طرف داری کرے حق بات نہ بولے اس کو بھی سچا نہیں بولتے ہیں دو رخ آدمی بولتے ہیں یہ تو اس کی طرف جھگ گیا ہے اس کا وطن سمان لیا حق بات نہیں بولا مظلوم کی حمایت رہی کی سچا اس کو بھی نہیں کہا جاتا ہے جو کسی کے سامنے کچھ کہے پیڑ پیچھے کچھ کہے اس کو دو رخ آدمی بولتے ہیں اس کو دو رخ آدمی بولتے ہیں تو سچا کا صادق یعنی ہر جگہ طولہ تھا آپ کو ان لوگوں نے چالیس سالہ پورا کے پورا پریکٹیکل پورا کے پورا انتحان میں گزارا تھا تو بڑے اتمنان سے کہتے ہیں کہ صادق اور امین امین کس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو اتنا امانت دار کہ ذرا سا بھی امانت میں خیانت نہیں ہو اگر کچھ رکھا گیا تو جتنا جائزہ رکھا گیا اتنا ہی واپس ملا لیندین میں امین آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو لینے کے ٹیم تو ایک دم ڈنڈی مار کر کے ایک دم دبا کر لے وے اور دینے کے ٹیم برابر نہ دے وے اس کو امین نہیں کہا جاتا ہے امین اس کو کہا جاتا ہے جس سے لیندین کھڑنے کے بعد آدمی کہے نہیں یہ ایک نمبر آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سجاقت کی گواہی دی یہ انبیاء اکرام کا معاملہ تھا انبیاء اکرام اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنایا کرتے تھے انہوں نے کبھی باپ دادا کی بات نہیں کی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ باپ دادا سے چلا رہا ہے انبیاء اکرام ہمیشہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے وہی نادل فرمائی یعنی اللہ کے بندوں کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کھانتا اللہ کے بندوں کے لئے جو اللہ نے پیغام نادل فرمائی یعنی بندوں کی امارت بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھے وہ وہ اپنی سفہم یہ باپ دادا کی چیز ہے بہت ہی وضعات کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا پیچھے کیا گیا جاننم والے کیا کہتے تھے ہم نے اپنے بہت دادا کی پہنچانے کی اب اللہ تعالیٰ دیکھئے بہت دادا کی پہنچانے والوں کا انجام بتا دیا اب انبیاء کی پہنچانے والوں کا انجام بھی بتا دیا اب انبیاء کرام کے حالات کیونکہ اہل حق انبیاء کرام کے ماننے والے ہوتے ہیں یعنی وہی کو ماننے والے تمام انبیاء کا ایک مذہب کا اللہ تعالیٰ نے اشارت رومایا کارن ناس امت و واحدہ سب کے سب ایک امت کس معنی میں ایک امت اللہ کے نبی نے بے رشاہ تو رمائے تمام انبیاء کرام اللہ تھی بھاگیا ماں الگ ہوتی ہے باپ ایک ہوتا ہے تمام کے تمام انبیاء کرام اس لیے کہ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا پیغام ایک تھا ایک پیغام کیا تھا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ نے جو حکامات نادل فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گذارو یہ ایک بنیاد تھی اس لیے آپ انبیاء کرام کی تاریخ میں دیکھیں گے وَوَسَّابِهَا عِبْرَاهِيم بَنِيْهُ وَيَعْقُوب يَا بَنِيَنَّ اللَّهَ اَسْتَوْا لَكُمُ الدِّين فَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَانْتُ مُسْلِمُونَ دیکھئے وسیعت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو تو کیا تم اسی دین پر چلنا دے تمہارے باپ دادا کونسا دین وَيُوَالَ دِينَ خبردار تم مسلمان ہی رہنا اسلام کی تبلیغ کرتے تھے ان کا پیغام منیادی یہی تھا انبیاء کرام کا تو اللہ تعالی نے حضرت نوع اب جب یہ پیغام دیں گے تو مخالفت کا توفان آئے گا کبھی کبھی اہلِ حقب نے آپ کو بہت کمزور محسوس کریں گے تعداد میں کم ہوں گے باطل پوری قوت کے ساتھ ہوگا ساری چیزوں سے آراستہ ہوگا حکومت اور اقتدار اس کے پاس ہوگی افرادی قوت ہوگی وسائل و سرائے ہوں گے ایسی حالت میں اہلِ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دے کر آدمی بہرحال سوچتا ہے اور ماضی میں ایسے بہت سارے حالات رہے آج کے حالات جو ہیں آپ دیکھئے تو بالکل ویسے ہی ہیں کہ اہلِ ایمان مسلسل آزمائش میں ابتلا میں مسلسل باطل قوتوں کے نرگے میں محسوس ہو رہے ہیں ایسے حالات میں یہ واقع ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تاریخ کا مسلسل سبا قیاد رکھیں آدمی کہ سب سے مولی قوت اللہ کی ہے اور یہ بھی اہلِ ایمان رہا قیاد رکھیں کہ تم کتنے بھی قلت میں رہو کتنے بھی کم تعداد میں رہو تمہاری افرادی قوت کم سے کم ہو وسائل نہ ہو تب بھی نتیجہ کیا آئے گا ہم نے اور ہمیں نوح نے پکارا ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سالے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اس میں پہلا سبق کی ہے کہ دائی جو ہوتا ہے اللہ کو ماننے والا جو ہے اس کا کام لوگوں تک مہچانا ہے لوگ مانے نہ مانے اس کا اس کو یہ نہیں کرنا ہے حوصلہ نہیں ہارنا انتظار نہیں کرنا ہے کہ میں اتنے دن سے مہچا رہا ہوں ایک بات بیس مرتبہ کہی پچاس مرتبہ کہی لیکن ماننے کو تیار نہیں اب کتنی بار کہا جائے نہ دائی یہ کبھی نہیں کرتا ہے بلکہ دائی کا کام یہ ہے مسلسل پہنچاتے رہنا مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے یہاں پر دائی اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پر نظر رکھتا ہے نتیجے پر نہیں نتیجہ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہدایت دینا کس کا کام اللہ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا بندوں تک کے ہمارا کام تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا ہدایت دے گا لیکن دائی اپنے کام سے نہیں رکھتا ہے انبیاء کی تعلیم بھی یہ میں نے بھی یہ تھوڑا دیر پہلے کہا حضرت نو نے رات دن سمجھایا نتیجے کی پرواہ نہیں دیکھئے ایک مرتبہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کو سواب مل گیا دو مرتبہ دیا ہمارا دو مرتبہ کا سواب سو مرتبہ دیا سو مرتبہ کا ہمارا سواب آ گیا لیکن اگر آدمی پانچ مرتبہ دے اس مرتبہ دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب وہ نہیں سو بھر رہا ہے تو اس کو کتنا بولا جائے مرتبہ دب تک دعوت دی جاتی ہے ابو طالب بستر مرگ پر ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے اللہ کی تناب میں گواہی دوں گا کہ رب العالمین تیری توحید اور میری رسالت کا اقرار کیا تھا انہوں نے آخر تک کہ دعائی حوصلہ نہیں آرتا ہے بہت سبرتست حوصلہ والا ہوتا ہے کیوں کیوں بہت مخلص ہوتا ہے دعائی سے زیادہ مخلص کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو بندگی کا شعور اور بندگی جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف حقیقی زندگی کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے دعائی تو حضرت نوہ علیہ السلام کے پہلے اس میں کہ آپ نے ساڑھے نو سو سال ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم زندگی بھر لوگوں کو پہنچاتے رہے نتیجہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے ہمارا پڑوسی نہیں سودرتا ہے بھائی نہیں سودرتا ہے باپ نہیں سودرتا ہے بیٹا نہیں سودرتا ہے دوست و آباب اور گری والے نہیں سودرتے ہیں اللہ ہم سہی نہیں پوچھے گا لیکن اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو اللہ ہم سے ضرور سوال کرے گا ضرور پوچھے گا اور ہمارے لئے اس سے بڑی عذیت کی چیز نہیں کہ ہمارے دوست و آباب ہمارے اپنے ہموطن ہمارے اپنے پڑوسی جہنم کے آگ میں چلیں بڑی طلب ہونا چاہیے بلکہ اگر ہم واقعات دیکھیں اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا مانگی ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد بلکل بزرگ اور پوڑے ہو گئے بڑا خوب لاحق ہوتا تھا کہ اگر اسی حالت میں وفات ہو گئی تو کیا ہوگا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ کے نبی نے دعا کی ہدایت دی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لئے دعا کیجئے بہت آپ سمجھاتے تھے نہیں قبول کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی گھر جب واپس لوٹے واقعہ پڑ گیا پڑا زبردست ہو گھر جب واپس لوٹے تو گھر کے اندر سے پانی گھرنے کی آواز آ رہی تھی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں ابو حریرہ رک کیونکہ اندر یہ غسل کر رہی تھی جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے اجازت دی اندر آنے کہ جب آپ اندر گئے تو وہ غسل کر چکی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بتاؤ اسلام میں کس طرح داخل ہوتی ہے کتنا زبردست و منظر رہا ہوگا ایک بیٹے کی جو آخری دیری نے تمنہ کہ میری والدہ جہنم کی آگ سے بچ جائے یہ انتہائی محبت ہوتی ہے اُلہ جنہیں ہی ہوتا ہے ایک باپ کا ایک بھائی کا ایک دوستوں کا انتہائی دیری نہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس کا دوست تو اس کا بھائی اس کا پڑوسی جہنم کی آگ سے بچ جائے انتہائی شدید خواہش ہونا چاہیے صحابہ اکرام میں آپ کو یہ چیز بڑی زبردست انداز میں ملے گی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم نے نہیں مانا قوم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالبت کرتی رہے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَلْتَسِر اے اللہ مَغْلُوبٌ یہ لوگ غالب ہے ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے اختیار قوت افراد سب اب مدد فرمائے جب اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ارشاد رہماتا ہے ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں یہ دماغ میں حجت ہو گیا اب اللہ سے جب انہوں نے مدد مانگی تو کیا آپ گئے مَلَجَّئِنَا وَعَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست و مصیبت سے بچا لیا حضرت نوہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو نوہ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور کیسا عذاب آیا مشہور ہے بلکہ عجیب و غریب بات یہ دنیا میں مذاہب کی دو تقسیم کی جاتی ہے ایک آسمانی اور دوسرا غیر آسمانی آسمانی مذاہب جو مولے جاتے ہیں اس میں اسلام عیسائیت اور یہودیت یہ آسمانی مذاہب ہیں اور غیر آسمانی مذاہب میں جو بڑے مذاہب بولے جاتے ہیں جو معروف ہیں اس میں ہندو مذہب ہے بدھمت ہے جائنمت ہے اور زرتشت آگ پرست جلوک ہے یا ایسے مذاہب جو ہیں یہ غیر آسمانی مذاہب ہے لیکن ایک حیرت انگیز بات آپ کو تمام مذاہب میں تقریباً طوفانِ نوح کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں ملتا ہے بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کی کتابوں میں جو ہے منو کے نام سے جو تذکرہ ہے طوفانِ نوح کا مورخین نے لکھا ہے شاید اس کے اسباب یہ ہیں کہ حضرتِ نوح علیہ السلام کو ابو البشن کہا جاتا ہے آدمِ ثانی کیونکہ آپ کے دور میں جب طوفانِ نوح آیا تو سب کے سب ختم ہو گیا صرف وہ لوگ اسی لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے وہ بچے اور جانوروں کے جتنے جھوڑے اللہ رب العالمین کے حکم پر آپ کی کشتی میں داخل ہو گئے تھے ہر جانور کا ایک ایک جھوڑا تو اس لیے یہ بھی تفصیل کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی مختلف اولادیں جو تھی ان سے کون کون سی نسلوں کہاں کہاں پر پاکوئے جیسے لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے کہ سام کی نسلوں سے عرب فارس روم اور یہود و نصار آئے آپ کا جو بیٹا سام تھا یہ اس کی نسلوں میں سے ہے اور ہام کی نسلوں میں سے مشرق سے مغرب تک یعنی سند و ہند و نوم زنج حبشا قبطہ اور بربر وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ اس کی نسل میں سے ہے اور تیسرا بیٹا جو تھا آپ کا یافس اس سے سقالبات ترک خزر اور یاجوج ماجوج یہ دیگر بست میاں ہیں یہ تمام کے تمام لوگ اس میں سے ان کی اولاد میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت نوع علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ قوم مخلوف مسلسل مخالوت اور سرکشی کر رہی ہے اور ماں مغلوب اب دیکھئے اللہ کے نیک بندے غالب اللہ اس کی طرف روجو کرتے ہیں انبیاء کرام کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے انبیاء کرام کے واقعات میں خاص چیز جو چیز ہے یعنی بے شمار چیزوں میں سے عقیدہ کے اصلاح کے بڑے دمردست و اسباب ہیں پہلا سبق حضرت نوع علیہ السلام نے کس سے مانگا پہلا سبق کس سے مانگا اللہ سے مانگا بندے کو کس سے مانگنا چاہئے ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے ہر نبی کی مسئیبت میں جب وہ مسئیبت میں مفتلا ہوئے ہیں کس کو پکارا ہے اللہ کو ہر نبی نے یہ دیکھئی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے کیا کہا یہ حضرت یونس علیہ السلام مثلی کے پیٹ میں گئے کیا ہوا کس نے بچایا لا الہ الا انت سبحانہ کئننی کنتم من الظالمین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعر نمرود میں ڈالا گیا جب آگے میں آپ نے کیا کہا حضب اللہ و نیمن وکیل اس میں سب سے واضح کون تھی چیز ہے انبیاء کون تھے یہ اللہ کے چنے گئے بندے تھے سارے مرتبے انسانوں کے کس کے بعد ہے نبی کے بعد صحابہ نبی کے بعد محدثین تابعین تبا تابعین ائیمہ اولیاء سب کس کے بعد نبی کے بعد یہ خود مسئیبت میں پڑے تو اپنے آپ کو بچا سکے نہیں بچا سکے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے بلکل واضح عقیدہ دیا اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تکلیف نہیں دے سکتی اور اللہ ہی صرف بچانے والا ہے کوئی اور نہیں ہے بچانے والا اس لئے انبیاء کرام پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود سے بچ نہیں سکے اور دوسری بات بچانے والی ذات اللہ کی ہے یہ واضح پیغام دیا اس لئے اللہ سے دعا کی اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے انبیاء کرام سے کم درجے کے بندوں کو پکارنے کے لئے کہتے ہیں وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے کسی اور کی مدد کیا کرے گی بلکل واضح سبق اور نبی کو ماننے والا نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے نبی کا مقالب نہیں ہوتا ہے اللہ کے انبیاء نے کبھی اب انبیاء کرام نے اپنی امت کے لوگوں کو کبھی نہیں کہا کہ نبی کو پکارو ڈوبنے لگے تو نبی کو پکارو اولاد نہ ہو تو نبی کو پکارو مشکلات میں ہو تو نبی کو پکارو کبھی نہیں کہا کہا اللہ کو اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں اس میں ہی ہے ہمارے ہاتھ یہ سبق دیا یاد آئے کہ بچوں کو کہو استغفراللہ 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 یا غوز کہنے گھڑی نہیں ٹوٹے گی جبکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے در سے ہٹا کر کے کھلے ہوئے سنگو کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ کو بکارو ہر وقت تو اللہ کو بکارو یہ کھلے ہوئی تو کیا کہا ہم دعا قبول کرنے والے ہیں دعا بھی اللہ نے قبول کی ورجنا وعالہ من الكربل عظیم ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زبردست مسئلہ سے بچا لیا جب طوفان نو آیا تو اللہ تعالی ہی بچانے والا ہے اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے امتیوں کو نہیں بچایا کسے نے بچایا جملے پر غور کیجئے ورجنا وعالہ من الكربل عظیم اللہ نے بچایا ہمارے ہاتھ تصور دیا جاتا ہے پیر صاحب بچا لیں گے معاف کیجئے کہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں لوگ اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں اختلافی مسئلہ اسلام میں یہ نہیں ہے یہ تو کھلا گوا شرک ہے کھلا گوا شرک ہے یہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ تعالی نے کہا ہم نے بچایا اور دیکھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی پوری قوم کے ساتھ اللہ نے بچایا ان لوگوں نے نہیں بتایا اور اسی لئے ان لوگوں نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارنے کی دعوت دی یہاں اللہ کے در سے ہٹانے والے اللہ کی عظمت و بڑائی کو ختم کرنے کی کوچش کرنے والے کم کرنے والے بندوں کی بندگی میں دے کر شرک کرنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں مشرقین کا نعرہ ہے کسی ایک نبی کا یہ نعرہ نہیں رہا کہ میں نے اپنی امت کو لوگوں کو بچایا امت کے لوگوں کی مشکلات میں مجھ کو پکارو ایک نبی کا پوری تاریخ میں یہ مشرقین کا نعرہ رہا ہے کہ شخصیات کو پکارتے نہیں خیر وہ انشاءاللہ میں کسی مقام پر اس کی مفصل بحث کروں گا ہم نے اس سے اور اس کے گھر والے کو زبردست و مسیبت پر بچا لیا عقیدہ وَجَعَلْنَاُواْ ذُرِيَتَوْمِهُمُ الْبَاقِينَ اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا والی بنا دیا یہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ نبی کو اور نبی کے خانوادے کو اور نبی کی تعلیم کو ختم کرنے کی قدش کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا جب پیصلہ ہے تو کیا ہوا اللہ کا پیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ان کے وجود کو ختم کر دیا اور باقی کون رہا اللہ کے دین کو پہنچانے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا پورا گروہ زندہ اور باقی رہا تو اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوچش کرتا ہے توانا ہی لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے اللہ رب العالمین بچاتا ہے ان کو اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں کتنے بھی وسائل سے کتنے بھی وسائل ہیں ان کے پاس کتنے بھی وسائل سے لیس ہو حکومت ان کے پاس ہو افرادی قوت ہو لیکن اللہ کا جب پیصلہ آتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی ایل ایمان اگر ایسی حالت میں ہو کہ ان کے اوپر حکومت ہو جو ظلم کرنے والی ہو ان کے مقابل جو افراد ہوں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تمام وسائل سے لیس ہو تو ان کے لیے تسلی کا سامان یہ ہے کہ اللہ تعالی ان تمام قوتوں سے بڑھ کر قوت حکمت غلبے والا ہے اس کے لسکری بے شمار ہے ان کا اللہ سے اگر توقل ہے سب سے بڑا ہاتھیار بچاؤ کی سب سے بڑی ڈھال اور ہماری نکلنے اور کامیاب ہونے کا واحد راستہ ہی ہے کہ تمام چیزیں بھی اگر نہیں موجود ہیں تو اس کے باوجود وہ ایک بہت ہی مشہور چیز یاد آئی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں مسلمانوں کا لشکر فارس کے علاقے میں جب گیا تو اس وقت تو دو سپر طاقتیں تھی بلی طاقتیں ایک روم اور دوسرا ایران روم اور فارس کہا جاتا تھا اس کو ایک قیسر و قسرا اور دوسرا قیسر اور ایک قسرا قسرا جو تھے وہ ایرانی تھے اور قیسر بھومی ان لوگوں کا معاملہ دنیا کی کوئی حکومت ان کے ذامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی صحابہ اکرام کہ جب ان کا مقابلہ ہوا تو حضرت عمرو بیناس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہم اپنے مرکز سے بہت دور ہیں ہمارے افراد بہت کم ہیں ہتھیار بھی بہت کم ہے رض دو جو لشکر کے کھانے اور دیگر ضرورت کی چیزیں وہ بھی بہت کم ہیں کمک مدد مرکز اتنی دور ہے یہ بھی بار بار نہیں ملتی ہے تو آپ کچھ کمک روانہ کیجئے کچھ مدد روانہ کیجئے مرکز سے دوری افراد کی کمی نئی سرزمین وسائل کی کمی اس لیے کچھ نہ کچھ اس کمی کو دور کیا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ جواب دیا وہ جواب ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان مقاولہ آرائی میں فیصل ہے فیصل رہنما خطوط اس میں آپ نے لکھے آپ نے کیا لکھا آپ نے لکھا کہ بلا شبہ تم اپنے مرکز سے بہت دور ہو نئے اور اجنبی علاقے میں ہو افراد کی قلت ہے وسائل تمہارے پاس کم ہے رض تو بھی بڑا مشکل مرحلہ آئے کمک کی شدید ضرورت ہے لیکن ماف کرنا مجھ کو یہ تمام چیزیں میرے لیے تشویش کی پریشانی کی نہیں ہے یہ سب چیزیں اس وقت تک جتک کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے گناہ نہ کرو گے اللہ سے اللہ کو راضی کرنے والے عمال کرتے رہو گے اللہ سے رجوع ہو گے اس وقت تک تشویش کی نہیں ہے لیکن اگر تمہارے اندر گناہ آ گیا تو پھر بلکل صاحب معاملہ ہے کہ جس کے پاس مسائل ہوئیں گے جس کے افراد زیادہ ہوں گے مقابلہ تو پھر وہی ہوگا فتح اس کی ہوگی مجھ کو تمہارا مرکز سے دور ہونا رصد اور کمک کی کمی مسائل کی کمی نہیں اللہ کے ناراضگی اور گناہ کا خوف ہے اگر یہ رہا تو مسائل پر فیصلہ ہوگا اگر نہیں رہا تو اللہ کا سچا وعدہ قرآن میں ہے کم من فیتن کلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بہدن اللہ بارہا اللہ نے چھوٹے گلوں کو ایک برے گلوں پر فضیلت تھی یہ پوری تاریخ ہے انسانی تو اللہ کی جب مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے لشکری بھی بے شمار ہیں ساری قوت و اختیار کا مالک بھی رب العالمین ہے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہی دریا جو شیرخار موچا موسیٰ علیہ السلام کو بلکل بحفاظت ورعون کے محل تک پہنچاتا ہے وہی دریا جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو بحفاظت پار لگاتا ہے وہی دریا ورعون کو سارے لاحل اشکر کے ساتھ ڈبا دیتا ہے قوت اور اختیار اللہ کے حالے یہ بتاتی ہے تاریخ ہمیں مسلسل سبق ہے تاریخ کا وہ آج جو جلانے کا کام کرتی ہے اس کے خالق و مالک کے حکم کی پابند ہے جب حکم دیا کلنا یا نارو کو انہی بردوں کو سلامتی والی بن گئی تو ساری کائنات یہ چھوٹی سی حکومت ہماری نظر میں نہیں آنا چاہیے یہ چند دو افراد نہیں اس کے لشکر بیشمار ہیں یہ ہماری نظر میں رہنا چاہیے ایک بندہ ہے مومن کی بس سمجھ لیتی ہے یا نظر بن گئی اگر تو کامیاب ہو جاتا ہے آدمی اللہ تعالی نے کہا اس کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا یہ ختم کرنے کی کوچش کر رہے تھے وَجَعَلْنَا عُزْرِيَتُهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخْرِينَ اور صرف اتنا نہیں ہوا جب یہ دعوت دیتے تھے تو ان کی مخالفت ہوتی تھی ان کو ختم کرنے کی کوچش ان کو بدرام کرنے کی کوچش ان کے اوپر جھوٹے سیدھے اعزامات لگائے جاتے تھے لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہمیشہ سے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی جا قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ کمر میں کہ جب مشرقی نے مکہ کی میٹنگ بیٹھی تو پورا منظر کشی کی ہے کہ اطباہ ولید وغیرہ جو بیٹھے ہوگئے تھے تو کیسے جملہ کہتے ہیں کیسے آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں یعنی جیسے آدمی گوھر کرتا ہے یہ پورا منظر ہے آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ کر کے آپ اس میں کہتے ہیں کہ کیا اعزام لگائے جائے پہلے اس پر متفق ہو جاؤ ورنہ ایک آدمی کہے جو مجرون پاگل ہے ایک آدمی کہے نہیں ایک آدمی کہے نہیں بادشاہت کا ضرورت مند ہے ایک آدمی کہے شائر ہے تو الگ الگ ہماری باتوں میں جب تضاد رہے گا تو لوگ بولیں گے کہ تم لوگ ایک نہیں ہو کوئی شائر بولتا ہے کوئی مجرون بولتا ہے کوئی اور بولتا ہے سائر صدا بولتا ہے تو ہے کیا تو ہم لوگ غور کریں جب وہ لوگ آپس میں بیٹھے پورے واقعات ملتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس کو نہیں شائر کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ چھوٹے بچے شائری کرتے ہیں خواتین شائری کرتی ہیں شائری کی تمام اصناف رجز کسیدہ مرسیاست سے ہم واقع ہیں اس کی گفتگو شائری نہیں ہے اس کا کلام شائری نہیں ہے ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں ایسی بات لاؤ جو طاقتور ہو کہا ایسا کرو اس کو سہر صدا کہہ دو کس کو پر وہ جادو ٹونا کیا گیا ہے ارے کہا یہ کہیں گے ارے یہ جھاڑ پھوک والا جو معاملہ آپ کہہ رہے ہو ہم نے جھاڑ پھوک والوں کے گھانٹے مارنا ان کا پھوکنا جھومنا سب دیکھا ہے ایسی جنونی کوئی حرکت تو اس کے اندر آئی ہی نہیں کہا ایسا کرو مجنون یہ پاگل کہہ دو بھلے پاگل کی بھیکی بھی باتیں الٹی سیدھی حرکتیں کیا ہم نے دیکھی رہی ہیں کیا کہیں قرآن نے نقصہ کی جا ہے سب پریشان الزام لگائیں کونسا جو الزام اس کے اوپر بیٹھ جائے تو آخیر میں ناراض ہو گئے یہ لوگ جب ہر چیز کو مرد کرتا رہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم بہت ضائعین ہو تو تم ہی ایک الزام چل لو اور بتاؤ کس اب اس پر متطبیق ہے تو بھولے ایسا کرو کہ یہ کہتو ہے یہ ایک انسان کا کلام ہے قرآن اور اس کو مجرون کہتو یعنی جس کو رد کیا اسی کو پھر رائے بنا لی تو یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے نصول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے ابو لہب آپ چلتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا سگا چچا اس کی بات مت سننا اس کی بات مت جانا کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ دکھائی دیتا تھا بس اس کا نسلہ کر دیتا تھا ہر دور میں یہ دوات کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ گئے تو ہمارے ساتھ نہیں آنا بیٹھ نہیں سکتے ہمارے مجلسوں میں یہ ہوتا ہے یہ معمولی چیز ہے دائی کے لیے تو بہت معمولی چیز ہے کیونکہ جس دعوت کو وہ لے کر چلائے مہنمال کلام آزاد کہتے ہیں کہ یہ راستہ کانٹو بھرائے جسے آپ لا پائی کا شکواہ ہو یعنی پیر میں چھالے آنے کا جو شکایت کرتا وہ اس راستے پر نہ چلے یہ راستے پہ تو یہ سب انعامات ہوتے ہیں یہ میڈل ہے اس راستے کے مقالوت گالی الٹے سدھے انظامات یہ سب اس راستے کے میڈل ہے اور جو ان میڈلوں کو لے کر چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ اس راستے پر قدم اٹھائے یہی ہونا ہے برطن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے آپ کے اندر اگر اللہ کا دین اللہ کے دین کی محبت اللہ کے دین پر عمل ہے تو آپ وہ نکالو گے اور باطل کے پاس جب یہ سب نہیں ہے تو مار کوٹ انظام اور یہ تمام چیزیں کرے گا یہ سب کے سب کرنا ہے صحابہ اکرام کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر کتنے انظامات آپ کو گھور کیجئے ایک عجیب و غریب بات ابو جہل آپ جانتے ہیں غزوہِ بطروں سے ایک دن پہلے اس نے کیا دعا کی تھی اور لوگوں نے لکھا اس کی دعا قبول ہوئی غزوہِ بطروں سے پہلے اس نے دعا کی اے اللہ ابو جہل دعا کرتا ہے اے اللہ ہم میں جو زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہے اس کو ختم کر دیں اس کو ناکام کر ختم کر دیں اس کی دعا قبول کیا اللہ نے کیونکہ اللہ کے نبی رشتہ توڑنے والے نہیں تھے یہ تو باطل کا وطیرہ ہے کہ آپ جیسے ہی حق پر کام کروگے تو آپ کو فتین کھانا جنگی کرنے والا باپ کو بیٹے کا مقالب بنا دیتا ہے یہ سب انظامات آپ کو لگنا ہی ہے پکا ہے یہ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اسی لئے سیرت پڑھ گئے قرآن پڑھ گئے بڑی تسلی کے سابان ہوتے ہیں اس میں بلکل مطمئن زندگی گرارتا ہے آدمی مقالبتوں کا اس طوفان میں اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ میرے ساتھ تو وہ رویہ کیا جا رہا ہے جو اہل حق کے ساتھ تاریخ میں مسلسل ہو رہا ہے اس رویہ کی وجہ سے اس کو اعتمنان قلب جس عظیم نعمت سے دوچار اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ دوسروں کا نصیم نہیں ہوتی ہے وہ طرح دن سادشوں میں لگی رہتے ہیں پریشان لیتے ہیں لیکن یہ تو ہمارا دھائی کا اور ان کے مقالب کا معاملہ ہے لیکن فیصلہ کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کردار یہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ بتایا یہ بہت بڑی تسلی کا سامان ہے اور اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنا کچھ ہی قوت و طاقت کے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے کہا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَوْ ذُرِّيَّتُهُمُ الْبَاقِينَ وَتْرَقْنَا عَلَهِ فِالْآخرِينَ اس کے اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا اور اس کا ذکر و خیر پچھلے روکوں میں پچھلوں میں باقی رکھا اس کا ذکر و خیر نیک آدمی کا نیک عمل کرنے نیکی کا پیغام دینے والوں کو ذکر و خیر اللہ باقی رکھتا ہے اور سادش کرنے والوں اور اہل حق کو حضیت پہنچانے والوں اس کو روکنے والوں کا ذکر و شر ہوتا ہے یا تو تاریخ کے سبحاظ سے ان کے ذکروں کو ختم کر دیا آیتا ہے ابھی دیکھئے اللہ کے رسول صحابہ اکرام ہماری عام مجلسوں میں اگر پوچھو دس بیس صحابہ اکرام کے واقعات نام بتا دیتے ہیں عام سے عام لوگ علماء کے بعد جانے دیتے ہیں عشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرام جی جنتی ہیں ان کا باقاعدہ یاد کرائی آیا آتا ہے خلوہ راشدین کتنا تذکر ہے یہ دنیا کے عربوں مسلمانوں کے اول رہبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کا جزو الائن فک ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا لیکن مشرقین کے کفار کے جو بڑے ہیں ابو جہل ابو لہاب ان کا کوئی تذکرہ ملے گا اسلام مخالف میں یہ کبھی نہیں بولتے یہ ہمارے رہبر اور رہنما یہ کبھی نہیں بولتے یہ ہمارے بڑے فیرون اور حامان کا تذکرہ ملے گا اللہ کے نبی کی تعلیمات میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یبراہیم علیہ السلام کا ہے لیکن فیرون اور حامان قرآن کا تذکرہ ان کی تاریخ میں ملے گا نہیں ملے گا نمروت کا تذکرہ ملے گا ان کی تاریخ میں نہیں اللہ نے جو باطل کی کشم کشم بیان کر دیا بس ان کا ذکر و خیر باقی نہیں رہا کوئی ان کے کارنامے کو بتانے والا اس طبقے میں آج اسلام مخالف کتنی کوئے تھے کوئی ہے جو ابو جہل کے کارناموں کو بتائے ابو لحب کا تذکرہ کرے وطبا اور شہبہ کے معنی میں خود بیان کرے حارون اور قارون کے اور حارون قارون اور فرعان کے مظالم کو بلے اچھے انداز میں ہے کوئی یہ یہ گزرنے کے بعد میں نے اس سے پہلے والے درست میں کہا تھا نیکی اور اللہ کی دین کے اوپر عمل اور رضا اس کے کئی پوائد ہیں دیکھئے کہ یہاں آیا میں صرف تذکرہ کر دوں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا نسلیں اس سے فائدہ اڑھاتی ہیں نسلیں ورنہ اسی نسل میں شروع ہوتا ہے مطارق کا اس کو آپ اختلاف کی طرف مت لے کر جانا اختلاف کی طرف مت لے کر جانا میں کل بھی سچائیں سائز مہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لیکھی ہے تقویت العیمان اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں علماء پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ یعنی حقیقت میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کتاب نے انڈو پاک میں انقلاب بربا کیا پورے پورے کاؤں آپ دیکھئے شرخوں سے توبہ اس سے ایک کتاب کی وجہ سے کی پورے پورے ایک وقت تھا قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھ جانے والی کتاب مہنہ بن کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو چیز بند و دریچوں میں لوگ کہتے ہوئے کاؤپتے تھے جامعہ مسجد کی سیڑیوں پر اور اس کی شہراؤں پر علی لیلان اگر کشی ذات نے کہا ہے موری وضاحت کے ساتھ وہ ساجمہ چہید رحمت اللہ علیہ پہلے ورنہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے علی لیلان بلند کرنا سنگین ترین جرمتہ یہ وہ ملک ہے جہاں شاہ علی اللہ مہدیس علیہ رحمت اللہ نے قرآن کا ترجمہ بارتی زمان میں کیا تو لوگ ان کو قطر کرنے کے لئے دھوڑے کہ یہ قرآن ایک کتاب اور اس کے بعد دیکھئے آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو باقی رکھا آج تک ان کے ذکر قائل کو بشمار واقعات ہیں ایک اور بہت بڑے مولمی ہیں ان کی کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کی زندگی ہی میں ان کی اولاد کا وریاست کا جھگڑا شروع ہو گیا کوئی ان کی تحریک سوا ان کا اپنا گھر بھی مطاثر نہیں گئے یہ فرق پڑتا ہے اخلاص بڑی قیمت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی اغدہ غر آدمی ذکر و خیر اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے دوسری چیز یہ تو دیکھئے گھرانے میں جو ہوتا ہے نیکی اگر آدمی کے اندر رہتی ہے تو اس کے فائدے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ خوب مال سے نوازے اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ کا انعامات حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ بتا دیئے ہیں اس کو استعمال کرنا ایک کیا ہے میں نے پیشلے ہفتہ جو بتایا تھا ابو احمد صالحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں دیکھئے آدمی اگر نیک ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہے بے شمار فائدے میں سے یہاں ایک آیا ایک ہی ہے بہت سارے ہیں میں گاہے بگاہے پیش کروں گا تو آپ لوگ جب وہاں پر گئے بستی میں تو بستی کے لوگوں کو کہا میمان نوازی کرو اس لیے کہ جب کئی سفر کر کے پہلے کے دور میں لوگ جاتے تھے تو ہٹل وغیرہ رہتی نہیں تھی تو کہا کھانا کھلا ان لوگوں نے انکار کر دیا ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا بلا اجرت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ قوم ہم کو کھانا نہیں کھلا رہی ہے حق ہے ہمارا اس دور میں تھا تم اس کا کام فریمے کر رہے ہیں آپ نے جو جملہ کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے اور دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کا جو جملہ ہے ابو حماس صالحہ ان کا باپ نیک آدمی تھا باپ کی نیکی کا تذکرہ ہے اور اس کا بینی پٹ فائدہ کس کو مل رہا ہے ان کے خزانوں کی حفاظت رب کروا رہا ہے اگر باپ نیک رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ابو حماس صالحہ باپ کی نیکی کا فائدہ ملیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے ورنہ کیسا ہوتا ہے جیسے ہی باپ مرا ترکے کے جھگڑے شروع ہوئے اختلاف اور انتشار اببہ یہ کی ہے تو اببہ کا مارا اببہ تیرے ساتھ ایساتھ ہے یہ سب چالو ہو جاتا ہے یہ سب کے لئے تیار رہنا ہے یہ آدمی کو دنیا میں سب کرتا رہتا ہے دین اور دینداروں سے کھیلتا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے دین پر عمل اور دین کی خدمت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر و خیر وہ باقی رکھتا ہے دلوں کو فیرنے والا وہ ہے زبانوں کو چلانے والا وہ ہے اس کی اپنی نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے دور رس نگاہیں دور تک نگاہیں ہوتی ہے تو آدمی دیندار ہوتا ہے بس اب ترجمہ کر دوں وہ بہت وقتوں کہا نو پر سلام اللہ نوحن فی العالمین یہ دیکھی ہے نو پر تمام جہانوں میں سلام انہا کذالک نجز المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں انہو من عبادل المؤمنین وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سٹاپکٹ ہے دو چیزیں بہت بڑی ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیک بندوں کو انحام دیتے ہیں بد کو نہیں ملتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے تو اللہ ہی سے لینے کے لئے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے اللہ ہی کے اقامات پر عمل کرنا ہے وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا سمہ گرکن الاخرین اور ہم نے دوسروں کو ڈبا دیا اللہ کے نیک ایماندار بندے اللہ کے پیغامات پر عمل کرنے والے محفوظ اور معمون رہیں گے اور غرقاب وہ ہوں گے جو اللہ کے پیغام کو نہ ماننے والے انبیاء کے مخالف ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وعصہ بنا دے الہا علمین تیرے دین پر عمل کرنے والا تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے والا تیرے دین کے تمام کے تمام احکامات کو جتنا بھی ہمارے زندگی میں ممکن ہو رب العالمین اپنے زندگی میں نافذ کرنے والا الہا علمین مشکلات میں ثابت قدم رہنے والا اور مشکل ترین حالات میں وہ کردار ادا کرنے والا جو تیرے نیک فرما بردار اور پسندیدہ بندوں کا رب العالمین ہے الہا علمین مخالف کی تمام کے تمام مخالفتوں اور تمام کاوشوں کے باوجود سے بعد قدمی دے اللہ تو ہی ثابت قدمی دینے والا ہے الہا علمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث پر ہمارا کردار و عمل بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا اللہ تسکلو بنا سبارک اللہ احمد کاشدو اللہ اللہ استفرگو